کہ خدا کو تو دیکھا کسی نے نہیں مصطفى کو تو سب نے دیکھا ہے خدا کو تو دیکھا کسی نے نہیں میرے مصطفى کو سب نے دیکھا ہے اور مصطفى نے خدا کو دیکھا ہے اس لیے پیارے آگ فرماؤ کیونکہ زمانے نے تو نگاہوں سے آپ کو دیکھنا ہے تو آقا نے فرمایا لوگو میں کچھ طلب نہیں کرتا کچھ نہیں مانگتا خسین کی محبت مانگتا علی کی محبت مانگتا ہوں حسن کی محبت مانگتا ہوں زہرہ کی مودد مانگتا ہوں اچھا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے قرآن پاک کا اگر مطالعہ کریں تو لفظ محبت قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا ہے توجہ ہے لفظ محبت قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے تو اللہ پاک نے یہ کنے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجراً اللہ المحبت فی القربہ قاری صاحب مودد کا لفظ آیا ہے پتا چلا کہ محبت کچھ اور ہوتی ہے مودد کچھ اور ہوتی ہے اب یہ فرق سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں آپ پانی پیتے ہیں بولیں پیتے ہیں نا آپ کو پانی سے محبت ہے مودد نہیں اس لیے آپ پانی پیتے ہیں لیکن پانی کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں پانی کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں جو سمجھیں وہ محبت کے ساتھ ثبوت دی دی گا میں بہت بڑی کمی مثال آپ کے والے کر رہا ہوں انسان کو پانی سے محبت ہے کہ پانی پی لے تو بسم اللہ نہ ملے تو زندہ رہ سکتا ہے اسی طرح مینڈک بھی پانی کا جانور ہے وہ پانی کے اندر رہے بسم اللہ لیکن پانی کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے توجہ توجہ انسان کو پانی سے محبت ہے مینڈک کو پانی سے محبت ہے پر مچھلی کو پانی سے مبدت ہے مچھلی کو پانی سے مبدت ہے اس لیے مودد ہے کہ پانی سے نکالو گی تو وہ تڑپنا شروع کر دیتی آئے 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 وہ تڑپ دی ہے وہ تڑپ کر بتاتی ہے انسان مجھے کیوں نکال رہا ہے تیرا گزارہ پانی کے بغیر ہے مچھلی کا نہیں ہے تو جملہ کہوں اللہ نے فرمایا قُلَّا اَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا اِلَّا مَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَا اے لوگوں میری آل سے محبت نہیں کرنی مہرِ آل سے مودد کرنی ہے تو بندہ مودد کرے اور ذکرِ حسین میں سبحان اللہ نہ کہے یہ ہو سکتا ہے ارے مودد کا تو تقاضی کچھ ہو رہا آئیے اب ذرا چلتا اس سے پہلے کہ میں ولادتِ امامِ حسین کی طرف آؤں اس سے پہلے کہ آج میں وہ لمحہ شہادت تو آپ سب نے سنی ہوگی آج مجھ سے ولادت سنے اس سے پہلے کے بعد ولادت کی ہو میں چاہتا ہوں پہلے ذرا مختصر سا حسین کے والدین کا تعریف کروا دوں حسین کے والدین کا تعریف کروا دوں اور تعریف کا آغاز میں کر رہا ہوں حسین کی والدہ سے کون سیدہ تیبہ آمینہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ سلام علیہ کون فاطمہ حیاء کے ماتھے کا تاج زہرہ میں نے محبت سے بولے یار حیاء کے ماتھے کا تاج زہرہ وفا پرستی کی لاج زہرہ مقامِ خونِ رسول یہ ہے کرے بھی جنت میں راج زہرہ کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے ملا ہے تجھ کو جو راج زہرہ زمانِ بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرہ حضورِ زہرہ بشر سے ہٹ کر پیغمبروں کے سلام بھی ہے اب سب ہاتھ اٹھا کر اپنی محبت کا ثبوت دیجئے گا حضورِ زہرہ آپ کی بارگاہ میں پیغمبروں کے سلام بھی ہے تیری گود میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہے حسین جیسے امام یہ یاد رکھی کون زہرہ یاد رکھیں عورت تین صورتوں میں ہمارے معاشرے میں موجود ہے کتنی صورتوں میں جی بولیں کتنی میں تین پہلی وہ ماں ہے دوسری عورت ایک ماں ہے دوسری بیوی ہے تیسری بہن ہے ماں ہے توجہ ماں ہے ماں ہے ماں کا مقام آقا نے فرمایا توجہ کیجئے بہت قیمتی سے دلال کر فرما الجنت تخت قدام امہات لوگو جنت ماں کے قدموں تلے ہے میں بہت بڑی کون مقام مقام سیدہ فاطمہ کیا ہے جنت ماں کے قدموں تلے ہے میری آقا نے فرمایا الحسن والحسین اور سیدہ شباب حلی الجنہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں توجہ ایک طرف آقا نے فرمایا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں دوسری طرف سرکار کریم نے فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے بہت بڑا جملہ دینے چلا ہوں ارے ادھر حسن اور حسین خود جنتی جوانوں کے سردار آقا نے فرمایا ماں کے قدموں تلے جنت ارے سیدہ فاطمہ کے قدموں تلے ان کی جنت ہے جو خود جنت کے سردار ہیں کیا مقام فاطمہ تو زہرہ ہے کہ آپ کے قدموں تلے ان شہزادوں کی جنت ہے جو خود جنت کے سردار یا رسول اللہ بیٹی رحمت کس کے لئے فرمایا جس کی بیٹی ہے بیٹی رحمت ہے یا رسول اللہ کس کے لئے فرمایا جس کی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ تلزہرہ حضور کی بیٹی ہیں آپ ساری زندگی بھی سبحان اللہ کہتے رہیں اس مصرے کی داد چھوٹی پڑ جائے رحمت اللہ اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھیں انہوں کو شاید پتا ہے بیوی شہر کے نصف ایمان کی وجہ ہے بیوی شہر کے نصف ایمان کا حصہ ہے توجہ سیدہ فاطمہ تزہرہ اس ہستی کا آدھا ایمان ہے جن پر ایمان لانے سے بندہ کامل مومن بندہ یہ فاطمہ رہے کون فاطمہ کون فاطمہ ایک دفعہ یہودیوں نے دعوت کر دی توجہ یہودیوں نے دعوت کر دی سیدہ فاطمہ تزہرہ گھر سے نکلنے لگی آقا پوچھتے ہیں بیٹی فاطمہ آج کہاں جا رہی ہو یا رسول اللہ فلا یہودیوں کا قبیلہ ہے وہ عورتیں آئی تھی انہوں نے دعوت کی ہے میں اسلام کی تبلیغ کے لیے اسلام کی دعوت کے لیے آقا یا رسول اللہ جانا چاہتی ہوں میرے آقا نے اجازت دی لیکن آقا جانتے تھے کہ ان کا ارادہ کیا ہے ان کا ارادہ تھا عورتوں کا کہ یہ مسلمانوں کے نبی کی بیٹی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی سردار ہیں تو ہم سیدہ فاطمہ کے پھٹے اور پیوند زدہ کپڑوں کو دیکھ کر مزاگ اڑھائیں گے وہ اس مقصد کے لیے بلانا چاہتے تھے آقا نے بیٹی کو گھر سے رخصت کیا ادھر سے سیدہ فاطمہ تو زہرہ گھر سے نکلی ادھر سے آقا نے ہاتھ اٹھائے مولا میری بیٹی کے پردے کی لاج رکھ لینا ادھر آقا نے دعا کی ادھر سیدہ فاطمہ تو زہرہ اس قبیلے کی طرف جا رہی ہے خدا ظاہر کھڑی تھی کہ فاطمہ تو زہرہ آ رہی ہے حسین کی ما رہی ہے ارے ان سب عورتوں کی نگاہ جب لباس فاطمہ پر پڑی سارا قبیلہ لباس لے کر کہنے لگا لا الہ اللہ وہ کہنے لگے وہ قبیلے والے کہنے لگے جن کے لباس کی مثل نہیں ہے ان کے بابا کی مثل کہاں سے آئے اچھا ایک اور چھوٹی توجہ بات کیجئے یہاں سے پتا چلا آقا نے سیدہ فاطمہ تو زہرہ کو جانی دیا یہاں سے پتا چلا کہ اسلام کی تبلیغ کے لیے کافروں کے پاس جانا جائز ہے توجہ ہے تو یہ اصول بھی ہمیں در فاطمہ تو زہرہ سے ملا ہے در فاطمہ تو کون سیدہ فاطمہ تو زہرہ توجہ کیجئے ارے آپ کے بیٹوں کی شادی ہوتی ہے مجھے جوان چہر نظر آ رہے ہیں کچھ کی ہونے والی ہوگی کچھ کی ہو گئی ہوگی اور کچھ انتظار میں ہوں گے ساڑھا نمبر کدھو لگے گا اللہ آپ سب کو مبارک کرے توجہ آپ کی شادی ہوگی یا باپ تیہ کرے گا یا ماں تیہ کرے گی یا پیر تیہ کرے گا یا رشتے دار تیہ کریں گے قربان جاؤں سیدہ فاطمہ آپ کے مقام بر آپ کی شادی خود خدا نے دیں امام حاکم لکھتے ہیں امام حاکم للمستدرق حاکم فرمایا کہ سیدہ فاطمہ تزہرہ کا نکاح سب سے پہلے خدا نے آسمانی کائنات کے اندر کیا اور پھر آقا کا حکم بیجا کہ پیارے میں نے سیدہ فاطمہ تزہرہ اور علی کا نکاح کر دیا ہے عرش پہ نکاح ہو چکا ہے اب آپ فرش بگھر دیں ارے کون سیدہ کون حسین کی ماما کون حسین کی مات توجہ کیجئے گا جن کی عظمت کا عالم یہ ہے سارا دن گھر میں کام کرتی ہیں گھر میں چکی چلاتی ہیں حسن اور حسین کی پرورش کرتی ہیں مولا علی کی خدمت کرتی ہیں جب رات کا وقت آتا ہے سب سو جاتے ہیں سیدہ مسلح پر کھڑی ہو جاتی ہیں مسلح پر کھڑی ہو کر قرآن پاکی تلاوت کا آغاز کرتی ہیں نمونہ ہے میری ماں وہنوں کے لئے سیدہ فاطمہ کی صیرت قرآن پاکی تلاوت کا آغاز کرتی ہیں سور فاطیہ سور البکرہ ساری پہلی رکعت میں ختم کر پڑتی جاتی ہیں پڑتی جاتی ہیں جب پہلا سجدہ کرتی ہیں تو مزدی سے آزان کی آزان آجاتی ہے اور جلدی سے نماز مکمل کر کے کہتی ہیں مولا سردیوں کی راتیں اتنی چھوٹی کیوں بناتا ہے کہ تری بندی کا سجدہ بھی مکمل نہیں کہ تری بندی اب یہاں پر اکثر یہ تو باقیہ سنا ہوگا لیکن میں جو آپ کو آج اندر کی بات بتانا چاہتا ہوں جو حضور سیدی شیخ الاسلام کے قدموں میں بیٹھ کر مجھے پتا چلا مجھے یہ بتائیں سجدے کی تسبیح کتنی دفعہ دہرائی جاتی ہے تین یا زیادہ زیادہ توجہ ہے سب کو پتا ہے تو آپ سوال کریں کہ لامہ صاحب سمجھ نہیں آتا تین یا پانچ یا سات یہ ساری رات کس طرح گزر جاتی تھی یہ ساری رات کیسے گزرتی تھی یہ محبت کا سودہ ہے میری طرف سے اگر کسی کو پسند آئے تو بابا رکھ لے کسی کو اچھا نہ لگے تو میرا جھگڑا کسی سے نہیں کسی اور گہہ کو بیچ دیں گے اللہ نے گہہ کو بہت دے رکھے ہے کیوں ایک سجدے میں ساری رات گزرتی جی اس لیے کہ سیدہ فاطمہ تُ زہرہ جب سجدہ ریز ہو کر کہتی تھی سبحان ربی العالی جب کہتی تھی مولا تُو پاک ہے تو خدا کہتا ہوگا بندی تُو نے میری پاکی کی گواہی دی ہے آ میں کتنا پاک ہوں تجھے اس کا نظارہ کروا دیتا ہوگا پھر خدا پردے اچھا دیتا ہوگا اور تمام جہانوں کا نظارہ سیدہ فاطمہ تُو زہرہ کو کرواتا ہوگا بس اس نظاروں میں ساری رات گزر جا دی یہ حسین کی ماما ہیں یہ سیدہ فاطمہ تُو زہرہ ہیں اور آئیے اب تھوڑا ستارف حسین کے بابا کا دیل لیتے کون ہے حسین کے بابا جنہیں علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے اور توجہ کیجئے گا کسی شاعر نے کہا کہ یہ ضروری تو نہیں کہ آگ سے جل جائے بشر توجہ ہے آج اگر کچھ سننا چاہتے ہیں پھر سبان اللہ تو کہیں یہ ضروری تو نہیں کہ آگ سے جل جائے بشر مصرے دو صرف دو مصرے ہیں پورا چار نہیں دو لائن ہیں صرف اگلی لائن پر نتیجہ آنے لگا یہ ضروری تو نہیں کہ آگ بغز حیدر بھی کلیجوں کو جلا دیتا ہے کون مواخات مدینہ ہو رہی ہے سنیئے مواخات مدینہ ہو رہی ہے آقا بھائی بھائی بنا رہے ہیں مہاجر اور انصار بھائی بھائی ہو رہے ہیں مولا علی سائد پر سب بھائی بھائی ہو گئے یہ ان بچوں کو اپنے پاس بٹھا لیں اپنے علی سائیڈ پر کھڑے ہوگے رو رہے تھے آقا نے پوچھا علی روتے کیوں ہو کہا آقا یا رسول اللہ علی کو کسی نے بھائی نہیں بنایا حضور نے فرمایا علی پریشان کیوں ہوتے ہو حدیث کے لفاظ نے فرمایا علی تم کو میں نے اپنے لئے بچا کے رکھا آئے علی تم کو میں نے اپنے لئے بچا کے رکھا اور علی یہ تو دنیا کے بھائی ہے پڑھئے احادیث رسول آقا نے فرمایا یہ دنیا کے بھائی علی تو میرا یہاں بھی بھائی اور وہاں بھی بھائی اور یہاں عقیدے کی بات سمجھا دوں آپ کو حضور نے تو مولا علی کو بھائی فرمایا لیکن ساری زندگی مولا علی نے کبھی آقا کو بھائی نہیں کہا ہے کبھی بھائی نہیں کہا کیوں نہیں کہا اس لیے کہ اگر وہ بھی بھائی کہہ دیتے تو جس طرح اوروں کے بھائی جس طرح اوروں کے بھائی پھر آقا کون علی یہ حسین کے بابا ہیں سنیے کون علی آقا تائیدار کائنات فتح خیبر غزو خندق کا واقعہ سنا چکا ہوں آج خیبر کی جل کی سنیں خیبر آقا نے فرمایا وہ یہودی جو خیبر تھا انچائی تھی تو وہ فتح نہیں ہو رہا تھا صحابہ حملہ کرتے وہ اوپر سے جہودی مزاق کرتے تھے کہ مسلمانوں کے اندر حیمت نہیں ہے فتح نہیں کر پا رہے دروازہ تک بھی رسائی نہیں ہو پا رہی ایک دن آقا تائیدار کائنات نے کا صحابہ اب حملہ کرنے نہیں جانا یا رسول اللہ کہیں واپسی کا ارادہ کر لیا فرمایا نہیں تو یا رسول کوئی کل کا انتظار کر رہا ہے وہ کون اور آقا نے ایک علامت بتا دی آئے آئے یہ علامت ایسی ہے آپ یہ چھوٹے چھوٹے بچے بڑے سے لے کر ہر دل میں یہ خواہش ہوگی کاش یہ سند مجھے بھی مل جائے کاش یہ سند وہ کیا آقا نے نشانی فرمایا کون ہے فرمایا نشانی یہ ہے وہ خدا اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اتنی بات تو سمجھ آتی تھی فرمایا اگلی بات یہ ہے خدا اور مصطفیٰ بھی محبت کرتے ہیں خدا اور مصطفیٰ بھی محبت کرتے ہیں صحابہ فرماتے سیدنا صحابہ فرماتے ہمیں رات ایسی لگے کہ بس دن ہو اور کاش میرا اعلان ہو جائے کہ وہ خوش نصیب میں ہر دل کے اندر یہ تمنا موجود تھی صبح ہوئی آقا نے فرمایا علی کہاں پہ ہے علی جب آئے آپ نے شفاہ آقا فرمائی اور علم مولا علی کے ہاتھ میں دیا اب توجہ کی جئے تھا مولا علی بھاگ کر گئے اوپر واجمین ان کا دیکھ رہا تھا وہ نظر جمع کے بیٹھا تھا کہ کوئی بھاگ کے آ رہا ہے مولا علی کے ہاتھ میں جھنڈا تھا مولا علی نے حیدری قوت کے ساتھ جھنڈا اس پتھر کے اندر نصب کر دیا اب وہ جو واجمین تھا اس نے نعرہ لگا کے کہا یہودیو بھاگ جاؤ وہ آ گیا ہے جس کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوگا وہ آ گیا انہوں نے کہا یہودی بندہ تو ہمارا ہے ہوا ابھی کچھ نہیں ہے تجھے کس نے بتایا کہ خیبر فتح ہوگا اس نے کہ واللہ ہی خدا کی عزت کی قسم میں نے تورات میں پڑا تھا کہ جو شخص اس پتھر میں آ کر چھنڈا گار دے گا خیبر اسی کے ہاتھ میں بتا رہا تورات میں بھی مولا علی کی عزمت کے چھنڈے تورات کے اندر بھی مولا علی کی فضیلت بیان ہوئی ہے یہ مولا علی کون ہے حسین کے بابا کہتے ہیں کربلا میں حسین کا قدم نہیں لڑکھڑا آیا جس کے وجود میں خون حسین جس کے وجود کے اندر خون مولا علی کا ہو وہ کیسے لڑکھڑا ہے تو اب یہ مختصر سے تعارف پیش کیا ہے اور ایک چھوٹی سی بات اور کرنا چاہوں گا چھوٹی سی بات مولا علی حسین کے بابا وہ ہیں جن کی ولادت کعبہ میں ہوئی تھنے پڑے گئے ہیں مولا علی وہ ہیں جن کی ولادت کعبہ میں ہوئی اب یہ کعبہ کے بعد میں آپ کو ایک امام حاکم فرماتے ہیں یہ امام حاکم نے فرمایا اور توجہ کیجئے اور وہ ولادت کا منظر ہے ولادت کا منظر چونکہ میں ولادت حسین کی طرف انا چاہتا ہوں تو ولادت مولا علی اشار کے اندر آپ کو سنا دیتا ہوں تا کہ آپ کی تھوڑی سی ذوق کی تسکین بھی ہو جائے گی کہ علی کی آمد کی سب کو خبر ہو گئی اللہ علی کی آمد کی سب کو خبر ہو گئی کاری صاحب یہ مصر آپ کی نظر کر رہا ہوں اور آپ کی وزاست سے سب کی نظر کر رہا ہوں توجہ آپ کو پتا ہے نا کہ جب مولا علی کی والدہ گئی تھی تو کعبہ کی بیوار شک ہو گئی انہوں نے رستہ دیا تھا یہ منظر ذہن میں رکھئے گا توجہ کی جئے گا علی کی آمد کی سب کو خبر ہو گئی توجہ علی کی آمد کی سب کو خبر ہو گئی چھپ گئی شام اور سہر ہو گئی دیکھا علی کی اممہ کو تو دیوار کعبہ کچھ ادھر ہو گئی کچھ ادھر اور مبارک علی دے ملنگا ندینا پنجابی سمجھ آتی ہے مبارک علی دے ملنگا ندینا توجہ مبارک علی دے ملنگا ندینا کے جگوی چشیر خدا آ گیا ہے میں یقین کریں جو تصور شاعر نے پیش کیا ہے اتنا قیمتی اور حسین تصور ہے کہ آپ اگر چھپ رہیں گے تو بڑا دوک ہوگا مجھے مبارک علی دے ملنگا ندینا کے جگوی چشیر خدا آ گیا ہے بت 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 بھئی آ دن ساڑی کوئی واہ نہیں کیوں واہ نہیں توجہ مبارک علی دے ملنگا ندینا کے جگوی چشیر خدا آ گیا ے بت بھئی پہ آ دن ساڑی کوئی واہ نہیں کہ کہ کعبہ وچ شیرِ خدا آگیا ہے ماشاءاللہ کافی جوان بیٹھے ہیں لیکن ان جوانوں سے زیادہ عمر ان مزرگوں کی ہے بلکہ اللہ پاک آپ کس جوان اور میں کہا کرتا ہوں سرکار وال جیدہوی دھیان ہو جاندہ ہے سرکار وال جیدہوی دھیان ہو جاندہ ہے پھر ویک ہو بڑا جیا بندہ بھی جوان ہو جاندہ ہے یہ خیرات ہے جو درِ مصطفیٰ سے بٹتی ہے خدا کی عزت کی قسم میں نے ایسے ایسے بزرگ دیکھے ہیں ساری رات بیٹھ کر ذکرِ مصطفیٰ سمتے آج کا جوان دو گھنٹے میں تھک جاتا ہے یہ خیرات ہے جس کو درِ مصطفیٰ سے مل جائے تو آئیے اب ہم آتے ہیں ولادتِ حسین کی طرف توجہ ہے چار شبان کا دن ہے توجہ آقا تائدارِ کائنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز ادا کرتے ہیں نمازِ فجر کے بعد سرکار کا معمول عام روٹین کے اندر یہ ہوتا تھا کہ بیٹھتے تھے صحابہ سے کنورسیشن ہوتی گفتگو ہوتے کچھ مسائل ہوتے تو ان کا حل فرماتے تو بیٹھتے تھے صحابہ کو یا یوں یا محبت کی زبان میں یوں کہلیں کہ بیٹھ کر صحابہ کو دید کرواتے تھے آج آقا نے فجر کی نماز پڑھائی ہے اور مولا علی کو لے کر سیدہ فاطمہ کے گھر آئے ہیں آئے آئے سیدہ فاطمہ کے گھر آئے ہیں اور سیدہ فاطمہ تو زہرہ سلام علیہ علیہ کی گود کے اندر ننے حسین مجید اب توجہ کیجئے گا میں یہاں پر یہ جو بات کرنے لگا ہوں یہ بڑی اہم اور خاص بات ہے جب امام علی مقام کی ولادت ہوئی تو آقا طائدہ کائناس علیہ وسلم نے فرمایا ہے علی مبارک کو اب یہ جملہ میں بالکل آہستہ سے کہوں گا اور آپ نے سمجھنا ہے فرمایا علی مبارک ہو بیٹے حسین کی خوش خبری دینے فرشتے بھی آئے ہیں جامع الموجزات کی روایت پیش کر رہا ہوں فرمایا آقا نے کہ فرشتے مبارک بات دینے آئے ہیں مولا علی نے کہا یا رسول اللہ میں ان کی تداد بھی جانتا ہوں فرمایا کتنی فرمایا چار لاکھ چوبیس ہزار ملائکہ حسین کی آمد کی مبارک دینے آئے ہیں اور آگے سنیں آقا طائدہ کائنات فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک فرشتہ ایسا بھی تھا جو مذور تھا یہ بات آپ نے پہلے نہیں سنی ہوگی ایک فرشتہ مذور تھا تو سرکار نے پوچھا تیری مذوری کی وجہ کہ اس نے کہا یا رسول اللہ میں آسمان پر تھا آسمان پر تو فرش پر ایک ایسا شخص تھا جس کے پاؤں نہیں تھے ہاتھ نہیں تھے مذور تھا تو میں نے اس کو دیکھ کر خیال آیا کہ اس بندے کی بھی کیا زندگی ہے نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں فرمایا وہ خیال آنے کی دیر چیئے اللہ کی بارگاہ سے پکڑ ہو گئے اللہ نے میری طاقت کو سلم کر لیا میرے پرختم کر دیئے اور مجھے مذور کر کے سہرہ میں پہنگ دیئے آقا یا رسول اللہ میں منتظر تھا آقا نے پوچھا کتنی دیر ہو گئی ہے فرمایا آقا سات سو سال ہو گئے ہیں سات سو سال ہو گئے ہیں توجہ کیجئے گا سات سو سال ہو گئے ہیں فرمایا پھر فرمایا آقا یا رسول اللہ آج میں نے دیکھا ملائکہ کتار اندر کتار آپ کے گھر کی طرف آ رہے تھے تو میں نے اپنے ایک دوست کو کہا کہ کہاں جا رہے ہیں انہوں نے مجھے پہچانا انہوں نے کہا تم یہاں فرمایا میں نے سارا واقعہ سنایا تو میں نے اسے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو تو ملائکہ نے کہا آج حسین کی آمد ہوئی یہ سرکار کو مبارک دینے جا رہے ہیں تو میں نے کہا مجھے بھی لے چلو فرمایا تو تو مذہور ہے کیا کرے گا فرمایا میں سرکار کی بارگاہ میں کہوں گا آقا حسین کا صدقہ خدا سے شفاہ لے دیں آئے 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 آقا حسین کا صدقہ خدا سے شفاہ کی نعمت لے کر دیں ارے لوگوں جو ہم سیدوں کے ہاتھ چومتے ہیں سیدوں کا عدب کرتے ہیں آل محمد کی غلامی کرتے ہیں خدا کی عزت کی قسم اس لیے کہ ہمارے دلوں کو خدا پاک کر دے گا اللہ پاک کی بارگاہ سے آقا نے ہاتھ اٹھائے مولا حسین کی آمد ہوئی یہ شفاہ دے گے اللہ پاک نے جبریل کو بجا توجہ جبریل کو بجا کہا جبریل علیہ السلام نے کیا کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حسین توجہ کی جئے گا بڑا محبت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حسین جس کپڑے کے اندر سوئے ہوئے ہیں آئے 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 حسین جس کپڑے کے اندر سوئے ہوئے ہیں اس کا ایک کونہ اس فرشتے کو مس کریں پھر شفاہ مل جائیں اور قربان جائیں وہ کپڑا مس کیا گیا تو پھر اس کی روحان اس کی پرواز واپس آگئی اس کی پرواز یہ حسین ہے یہ حسین کی آمد ہے اگلی بات کروں آقا تاجداری کائنات نے حسین کو دیکھا اور کہا بیٹی فاطمہ کیا حسین نور بکھرتا ہے تیری گود میں کیا حسین نور بکھرتا ہے تیری گود میں اچھا یہاں پر ایک لفظ ذرا تھوڑا سے ایک ٹرن استعمال ہوگی اس کو سمجھ لیں ابھی دن کونسا ہے ابھی وقت کیا ہے دن ہے یہ رات بولے بولے رات ہے کسی کو شک تو نہیں ہے چاند کب آتا ہے دن میں آتا ہے رات میں تھوڑا سا ساتھ دینا چاند کب آتا ہے دن میں یا رات میں رات کوندر آتا ہے تو پتہ یہ چلا چاند اور رات لازم و ملزوم ہیں سمجھیں بات سمجھیں بات سمجھ لیں ہر بندے کو سمجھانا چاہوں چاند اور رات لازم و ملزوم ہیں یعنی کہ رات ہوگی تو چاند آئے گا چاند ہے تو مطلب کہ رات ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ دن کو چاند آئے تو پتہ یہ چلا رات اور چاند تو لازم و ملزوم ہیں اب ایک دفعہ آپ سب کو پھر ہاتھ اٹھانے پڑ جانے ہیں آقا آئے اور آقا نے امام حسین کو دیکھ کر اپنی بیٹی سے کہا بیٹی فاطمہ کیا حسین نور بکھرتا ہے تیری گود میں توجہ کیا نور بکھرتا ہے ایک مصروں کو جملے کا زور سمجھا کرے نا کیا حسین نور بکھرتا ہے تیری گود میں فاطمہ حسن اٹکیلیاں کرتا ہے تیری گود میں کیا حسین نور بکھرتا ہے تیری گود میں حسن اٹکیلیاں کرتا ہے تیری گود میں توجہ رات اور چاند تو لازم و ملزوم ہیں مگر اے بیٹی دن کو بھی چاند اترتا ہے تیری گود میں آئے آئے دن کو بھی چاند اترتا ہے دن کو بھی چاند اترتا ہے تیری گود میں آ رہے ہیں بھائی بھائی آ رہے ہیں اچھا آ گئے ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے حضور میں اختتام کی طرف بات کر لے آتا ہوں ماشاءاللہ ہمارے سنہ خان آنے نہیں آہ نہیں نہیں انشاءاللہ آپ کی محبت کو سلام نہیں نہیں اب سلام نہیں آئے ہیں تو ایک کلام ضرور سنیں گے ہم آہ انشاءاللہ تھک تو نہیں گئے جی نہیں نہیں پھر ذرا نعرہ لگائیں نا کہ تھک تو نہیں گئے تو نعرہ 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 فرمایا دن کو بھی چاند اترتا ہے تیری گود میں اب میں آپ کو ذرا چونکہ میرا تعلق جس انسٹیچوٹ سے ہے تو پھر ہم نے تو اپنا ذوق بھی پورا کرنا ہوتا ہے سنیئے ذرا حسین کون ہے آقا تائدار کائنات نے پوچھا علی نام کیا رکھا ہے فرمایا یا رسول اللہ حمزہ روایہ تک ہی آتی ہے فرمایا آقا یا رسول اللہ نام حمزہ رکھا ہے امام احمد بن حمبل نے مسند کے اندر کوٹ کیا امام حاکم نے کوٹ کیا شبیر اور شبر وہ اسی طرز کے اوپر روایات کرتے ہیں اب آقا نے فرمایا علی اس بچے کا نام رکھنے کی یہاں کسی کو اجازت نہیں اے حسین آپ کی عظمت پر فرمایا اس بچے کا نام یہاں رکھنے کی پھر یا رسول اللہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جاندے فرمایا علی میں بھی وحی کا انتظار کر رہا ہوں کہ حسین کا نام آج عرش سے آئے گا اور اتنے میں جبریر علیہ السلام آگئے آقا یا رسول اللہ خدا نے نام تجویز کر دیا فرمایا کیا فرمایا خدا نے حسین رکھ دیا ہے حسین رکھ دیا ہے اب سنیے گا یہ نام حسین عرب کی چھے سو سال کی تاریخ جہالت کی امام حسین کی ولادت سے پہلے روح زمین پر کسی بشر کا نام حسین نہیں تھا کسی کا نام حسین نہیں تھا تو آپ سوال کریں گے جب یہ نام فرشی نہیں تھا تو پھر یہ نام کہاں سے آیا تو آئیے حدیث سے پوچھتے ہیں کہ نام کہاں سے آیا ہے آقا یا رسول اللہ یہ نام کہاں سے آیا توجہ فرمایا اِنَّ اللَّهَ حجبہ اسم الحسن والحسین لوگو حسن اور حسین کا نام خدا کے حسن کے پردوں سے آیا ہے حسن کا نام بھی خدا کے حسن کے پردوں میں تھا حسین کا نام بھی خدا کے حسن کے پردوں کے اندر تھا اور ایک اور بات کر دوں کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آجائے کہ آسمان سے نام آئے ہیں تو شاید جنت کے اندر جو غلمان رہتے ہیں ملائکہ ان میں سے شاید کسی کا نام حسین تھا نا 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 حسین کا نام نہ یہاں کسی کا تھا نہ وہاں کسی کا تھا جس طرح خدا نے نام محمد کو اپنی حمد کے پردے میں چھپا کے رکھا اسی طرح نام حسین کو حسن کے پردے میں چھپا کے رکھا حسن کے پردوں میں اور حسن کے پردوں میں کیوں رکھا بڑی ایک دلچسپ حدیث مجھے یہاں پر یاد آگئی ہے توجہ کی دئیے گا خطیب بغدادی روایت کرتے ہیں کوٹ کرتے ہیں کہ حسن فرمایا اس لیے حسن اور حسین کا نام حسن میں تھا کہ جنت کا حسن ہی حسن اور حسین ہے ایک دفعہ ایسا ہوا جنت اور جہنم کا آپس میں جھگڑا ہو گیا جنت کہنے لگی میں زیادہ حسین ہوں جنت کہنے لگی میں زیادہ حسین ہوں جہنم نے کہا جنت جنت نے کہا جہنم تو زیادہ حسین کیسے ہے خوبصورت کیسے ہے تیری زیادہ اہمیت کیسے ہے جہنم نے کہا دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ تو میرے پاس آئیں گے فیرون میرے پاس آئے گا شداد میرے پاس آئے گا یزید میرے پاس آئے گا اتنی بات کی تو جنت سوچنے لگ گئی کہ واقعی بڑے بڑے بادشاہ تو جہنم کے پاس جائیں گے اللہ پاک نے جنت کو وحی کی اے جنت چپ کیوں ہے اسے جواب دے کہ اگر اس کے پاس دنیا کے بادشاہ ہے تیرے دامن کے اندر بادشاہوں کے بادشاہ حسن اور حسین اللہ پاک نے جب جنت سے کہا کہ اس کو جواب دے جنت یوں شرما گئی جیسے دلہن شرما تھی آئے آئے کہ میرے پاس ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اللہ پاک جب جنت کو جنتیوں سے بر دے گا صلحہ اولیاء انبیاء سب جنت کے اندر چلے جائیں گے جنت مایوس بیٹھی ہوگی اللہ پاک فرمائیں گے جنت تجھے کتنے کتنے عظیم لوگوں سے بر دیا تو ابھی بھی مایوس بیٹھی ہے جنت کہیں گے جنت کہے گی مولا تیرا میرے ساتھ وعدہ تھا کہ تُو مجھے دو ستون ایسے عطا کرے گا جس سے میرا حسن دوبالہ ہو جائے گا آئے آئے سونے پہ سہاگہ ہو جائے گا مولا جب تک میں تو دو ستون تلاش کر رہی ہوں وہ دو ستون کون سے ہیں اللہ پاک فرمائے گا جا جنت تجھے حسن اور حسین عطا کریں جنت کی زینت یہ ہے دوستان محترم اب آئیے آپ سب جو امام علی مقام کی محبت میں بیٹھے ہیں گفتگو کا نچوڑ نکالتے ہوئے آپ کو میں ایک روزت شہدہ سے ملہ واحد حسین کاشوی کی جو ایک کتاب ہے اس سے ایک واقعہ سناتا ہوں آقا تائیدہ رہی کائنات جا رہے تھے اور آپ کے ساتھ صحابہ بھی تھے ترہ محبت سے سنیے گا صحابہ بھی تھے آقا نے کچھ بچوں کو کھیلتے دیکھا بچے کھیلتے اور آقا تائیدہ رہی کائنات نے ان سب بچوں میں سے ایک بچے کو اٹھایا آقا اپنے نبوت کے ہاتھوں سے اس کی ظلمیں سوارنے لگے اسے پیار کرنے لگے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس بچے پر اتنا کرم اتنی شفقت کیوں ہے فرمایا اس لیے کہ جب حسین اس گلی سے گزرتا ہے حسین کے قدموں کی خاک اٹھا کر یہ آنکھوں پہ ملا جاتا ہے آئے حسین کے قدموں کی خاک یہ آنکھوں پہ ملتا ہے تو جو حسین سے محبت کرتا ہے مصطفیٰ اس سے محبت کرتے تو آقا تائیدہ رہی کائنات نے اتنا پیار دیا دوستان محترم اس اختتام کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ